عوم کو پوچھتے تھے میں نے کہا عوم کون ہے بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے کوئی رنگ نہیں ہے وہ دنیا میں ہر جگہیں ہیں ہوا ہر جگہیں ہیں انہوں نے آسمان بنایا انہوں نے زمین میں نے کہا کہ ارے بابا انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں اسی طرح مسلمان اور ساری دنیا سمجھے کہ بلکل اسی طرح نبی اول اس زمان کو حضرت آدم کو جو نبی تھے سب سے پہلے ان کو بھارت کی دھرتی کے اندر مدنی صاحب کا مکتب یہ ہوا ہم کوئی اس سے سہمت نہیں ہے اور میں آپ سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں ہمیں کلول جھوڑنے کی بات اگر کرنی ہے پیار موبتی کیجئے یہ جتنی کہانی سنائی ہے اللہ منو یہ وہ اس سے چار گناہ کانی میں سنا سکتا ہوں جمعیت علیمائی ہند کے ادیویشن کے آخری دن مولانا عرشد مدنی کے بیان پر جبادست بھبال ہو گیا داروں علم دیو بند کے پرمک اور جمعیت کے دھرم گروہ مولانا عرشد مدنی نے کہا جب آپ کی اوم اور اللہ ایک ہی ہیں مدنی کے بیان پر جین دھرم گروہ لوکیش مونی بھڑک اٹھے انہوں نے کہا کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دھرم اور سنسکرتی کا اپمان برداشت نہیں کر سکتا جین دھرم گروہ نے کہا کہ مدنی صاحب کے وقتب ویسے ہم سہمت نہیں ہے اگر جوڑنے کی بات کرنی ہو تو کریں لیکن جتنی بھی کہانی انہوں نے سنائی اس سے بھی چار گناہ زیادہ کہانی میں سنا سکتا ہوں اس کے ساتھ ہی جین مونی نے منج سے کہا کہ میں مدنی صاحب کو شاسترات کی چنوٹی دیتا ہوں آپ دلی آئیے پھر آپ مجھے سہارنپور بلائیں گے تو میں وہاں شاسترات کو لے آؤں گا میں مدنی صاحب آپ میرے پیتا تلیہ ہیں میں آپ کو ناوت دیتا ہوں شاسترات کے لیے آپ دلی آئیے آپ مجھے سہارنپور بلائیں گے میں سہارنپور آؤں گا جین مونی نے کہا کہ مدنی صاحب نے جو بات کہی ہے میں اس سے کتہ ہی سہمت نہیں ہوں سارے دھرم کہ کوئی بھی سنک اس سے سہمت نہیں ہے صرف اس بات پر سہمت ہوں کہ آپس میں ہم سب ملجل کر رہے محبت سے رہے لیکن جو بھی کہانی سنائی گئی ہے وہ سب فالتو کی باتیں ہیں اور اس بات سے صدبانہ کے سمیلن میں پلیتا لگ گیا ہے وہیں راملیلہ میدان پر وہے بوال کے بعد مدنی نے کہا کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی اور کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہمیں اچھی نہیں لگتی وہ اگر اللہ کو نہیں مانتے تو نہ مانے ہم مانتے ہیں انہوں نے کہا کہ ماں باپ نے پیدا کیا ہے لیکن اللہ نے چاہا تب ہی تو پیدا کیا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور دنیا بھر میں زالتر آبادی اسے مانتی ہے عرشد بدنی نے آگے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کی آستہ پر چوٹ پہنچی ہو لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان اللہ یا عوم کو نہ مانتا ہو اگر انہیں بات اچھی نہیں لگی تو انہیں بیٹھا چاہیئے تھا اور کہتے کہ عوم اور اللہ کو نہیں مانتے ان سب باتوں سے ہمارے رشتے خراب نہیں ہونے چاہیئے اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں جن لوگوں نے ہماری باتیں پسند کیے ان کی سنکیہ کئی زیادہ ہے بدنی نے کہا کہ اگر آپ ہندو دھرم پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ عوم کسے کہتے ہیں ہم اسے اللہ کہتے ہیں اس نے منو کو زمین پر اتارا تھا جس کے بعد ان کی نسل چلی